موسیقی پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں صدی اللہ خانوں پشاور ہائی کورٹ میں سنی تحات کا انصل کا مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیس چل رہا ہے اور اس میں اب حکم انتناہ میں توسیع کر دی گئی ہے تیرہ تاریخ تک تیرہ مارچ کا مطلب یہ ہے کہ صدارتی انتخاب اب بغیر مخصوص نشستوں والے ارکان کے ہوگا یعنی پہلے بھی بہت اس پر اعتراض کیا گیا یا ایک کنسنش ہو کیا گیا مختلف لوگوں کی طرف سے کہ سپیکر کا انتخاب وزیراعظم کا انتخاب وزیراعلا کا انتخاب لپٹی سپیکر کا انتخاب یہ سارے انتخابات نامکمل ہاؤس سے ہوئے ہیں اب صدر کے لیے بڑی ایک امید پیدا ہوئی تھی کہ مخصوص نشستیں چلیں بہرحال پوری ہو گئی ہیں اور مخصوص نشستوں کے ساتھ اب صدر کا انتخاب ہوگا لیکن ایسا شاید نہیں ہونے جا رہا کیونکہ تیرہ مارچ تک کے لیے جو یہ حکم انتناہ ہے اس میں توسیع کر دی گئی لیکن ساتھ ساتھ سنی اطاعت کا انصل نے ایک اور فیصلہ کیا کہ وہ پشاور کے بعد اب لاہور ہائی کورٹ میں بھی چلے گئے ہیں اس معاملے کو لے کر اور اب اس میں بھی کل یہ ہیرنگ کے لیے یہ کیس جو ہے وہ مقرر ہو گیا ہے اب تحریک انصاف پشاور کے بعد اب اگر لاہور ہائی کورٹ گئی ہے تو پھر لازمی طور پر وہ سندھ ہائی کورٹ بھی جائے گی اور وہاں جا کر بھی سندھ کے مطالق وہاں پر ایک درخواست ظاہر کرے گی تو سوال یہی اٹھ رہا ہے کہ اس سے بہتر تھا کہ سنی اطلاعات کا انصل ڈائریکٹ چلی جاتی سپریم کورٹ میں تو زیادہ بہتر نہ ہوتا اس پر بات کریں گے دوسرا پاکستان تحریک انصاف نے جو کابینہ بنائی ہے اس پر بھی اترازات ہو رہے ہیں اور جو پنجاب میں کابینہ بنائی ہے اس پر بھی اترازات ہو رہے ہیں اب جو خیبر پختونخواہ کی کابینہ ہے اس میں پانچ منسٹرز کمسکم ایسے ہیں جو بڑی اور اہم سیاسی شخصیات کے قریب رشتہ دار ہیں زیادہ تار ان میں سے بھائی ہیں یا بھانجے ہیں یا قزن ہیں پرسنٹ جو میمبرز ہیں کابینٹ کے وہ ان کا تعلق لاہور سے ہے تو اتراز یہ ہے کہ لاہور سے کابینٹ بنا دی گئی ہے تو ان چیزوں پر ہم ڈسکس کریں گے حسن اور حسین نواز ہیں ان کے دائمی ورن گرفتاری محتل کر دے گئے ہیں چودہ مارچ تک کے لئے اور اب ایک پریسیڈنٹ موجود ہے جیسے پہلے نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا عساق دار صاحب کو یہ ریلیف ملا سلمان شہباز کو یہ ریلیف ملا اسی پیٹرن پر ایک اور ریلیف جو ہے وہ غالباً حسن اور حسین کو بھی ملنے جا رہا ہے یعنی اب وہ آئیں گے تو ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا عدالت کے سامنے پیش ہوں گے ان کی زوانت ہو جائے گی اور یوں وہ ایک بار پھر اس ملک کے ایک آزاد شریف بن جائیں گے ان تمام چیزوں پر آج کے پروگرام میں مگفتو کرنے جا رہے ہیں اور ایک اور بہت اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے آج جسٹس مظاہر نکوی صاحب کو مسک کانڈکٹا مرتقب قرار دے دیا گیا ہے دے دیا ہے جسٹس مظاہر نکوی صاحب جو ہیں انہوں نے استیفہ دے دیا تھا اور اب ان کے سفارش کی گئی ہے کہ ان کو برطرف کیا جائے صدر پاکستان سے سفارش کی گئی ہے تو یہ تمام موضوعات ہیں آج کے ساتھ پر ہم گفتو کریں میرسان مہربانو کوریش صاحبہ موجود ہیں سنی اطاعت کاؤنسل کے رانوما بہت شکریہ مہربانو صاحبہ خوش آمدیت قادر مندوخیل صاحب پاکستان پیپس پارٹی کے رانوما بہت شکریہ موجود ہیں اور رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم ایک دون کے رانوما ہے تمام مہربانو کو خوش آمدیت سب سے پہلے مہربانو صاحبہ پشاور ہائی کورٹ کے بعد آپ چلے گئے لاہور ہائی کورٹ میں پھر سندھ ہائی کورٹ میں بھی جائیں گے یہ لازمی بات ہے تو یہ بہتر نہ ہوتا یا تو اسلامباد کی طرف سے مل نہیں رہا آپ کے خیال میں یہ فیصلہ کیوں کیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو اسلام علیکم آپ کا بہت شکریہ اور میں پاکستان تحریک انصاف کی صرف ممبر ہوں اور صرف اسی کی رہنمائی کر رہی ہوں یا اسی کی نمائندگی کر رہی ہوں آپ کے جو ایکٹر ممبر ہیں آپ کے جو ایکٹر ممبر ہیں چونکہ وہ سنوی تحاف کیوں سے کیوں ہو گئے اس لئے آپ پاکستان تحریک انصافی کی ممبر جب تک میں ہلپ نہیں اٹھاتی جی بلکل ٹھیک کہیے جی تو جہاں تک جی قانونی جو سٹریٹیجی ہے اس کا سوال ہے تو دیکھئے میں قانونی تیم کا نہ ممبر ہوں نہ ہی میں ایک وکیل ہوں تو I'm sure ان کی کوئی اس میں لوجیکل ریزن ہوئے گی پشاور ہائی کورٹ میں وہ گئے ہیں تاکہ کوئی جورسکشن کا سوال نہ اٹھائے پشاور ہائی کورٹ میں بھی گئے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں بھی جا رہے ہیں کیونکہ اسلامباد میں بھی انڈیر ہم ضرور جائیں گے کیونکہ ان ساری صوبوں میں ہماری جو سیٹس ہیں وہ متاثر ہوئی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہر فورم پہ جائیں اور وہاں سے انصاف لیں بلکل صحیح ہے تو سپریم کورٹ نہ جانے کا فیصل ہے لیکن چلیں آپ نے کہہی دیا کہ آپ سپریم کورٹ جاتے تو وہ کہتے پہلے آپ ہائی کورٹ جائیں آپ کو معلوم ہے ہم جب بھی سپریم کورٹ گئے انہوں نے کہا پہلے آپ نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا لیکن جب آپ ہائی کورٹ سے ہو کر آئے تھے سپریم کورٹ کے پاس تو سپریم کورٹ نے یہ اتراز کیا تھا کہ یہ تو جورسکشن ہی نہیں بنتی تھی پشاور ہائی کورٹ کی جب آپ بلے کا نشان لینے کے لیے سپریم کورٹ کے پاس گئے تھے تو ایک اعتراض تو یہ بھی تو لگ چکا ہے نا اسی لئے تو پھر لہور ہائی کورٹ بھی جا رہے ہیں ٹھیک ہے چلیئے اس کے بعد پشاور اور بلوشتان ہائی کورٹ سندھ اور بلوشتان ہائی کورٹ بھی آپ جائیں گے لیکن ایک چیز جو ہے وہ رانہ احسان عفضل صاحب اب اس میں ہو یہ راہ ہے کہ صدر کا انتخاب بھی یا صدر جیسا اہم انتخاب بھی نامکمل ایوانوں سے ہوگا اور یعنی قوم اسمبلی اور باقے صوبائی اسمبلیوں کے بھی جو ایوان ہیں وہ مکمل نہیں ہیں اسمبلیاں میں مکمل نہیں ہیں تو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو بہتر نہ ہوتا کہ یہ معاملہ احسن طریقے سے امٹا لیا جاتا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ایوان یہ ڈیبیٹ اب میرے خال سے کافی ہو چکی ایوان کبھی جب بھی آپ اس کو دیکھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی سیٹس جو ہیں وہ خالی ہوتی ہیں کوئی بائی الیکشن میں جاری ہوتی ہیں ابھی بہت ساری سیٹس پہ بائی الیکشن باقی ہے لیکن ان وجوہات کی وجہ سے جو پروسس ہے وہ رکتا نہیں ہے اگر سپیکر کا الیکشن ہے پرائم منسٹر کا الیکشن ہے یا اب جو صدر کا الیکشن ہے ملک نہیں رک سکتا ہے اس بنیاد کی اوپر کہ کچھ چند سیٹیں جو ہیں وہ ابھی ان پر فیصلہ نہیں ہوا اور بالکل فیصلہ اگر بروقت ہو جائے تو اسے یہ سارا جو ڈیبیٹ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو الیکشن کمیشن کو جل فیصلہ انہوں نے تو کر دیا فیصلہ لیکن اب سٹے آرڈر آ گیا ہے بارحال دیکھیں یہ لیگل میٹرز فیصلہ ہو چکا ہوتا اگر آپ جا کر یہ کہہ دیتے اور باقی ساسی جب آتے بھی رانہ صاحب کہ ہمارا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم یہ ریزرف سیٹس لیں اس لیے اگر آپ سنی تحاد کاؤنسل کو نہیں دینا چاہتے یا ان کا نہیں بنتا تو پھر بے شک خالی رہنے دیں پھر وہ ایوان مکمل ایک طرح سے تصور ہو جاتا کیونکہ وہ پھر سیٹیں کسی کو بھی نہ مل رہے ہوتی ہیں ابھی تو آپ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ کو دے دی جائیں گے سیٹس دیکھیں میرے خال سے بلکل یہ ہماری ڈیمانڈ ہے ویسے تو دوہزار اٹھارہ میں پنجاب میں ہم مجورٹی پارٹی تھے تب بھی بڑا اچھا ہوتا اگر پی ٹی آئی ہمیں کہتی کہ آپ حکومت پہلے بنانے کی کوشش کریں اور ہم آپ کے لیے انتظار کرتے ہیں کہ آپ حکومت بنا لیں تو سیاست میں اگر روایات اچھی ڈالی جائیں تو وہ آگے چلتی ہیں لیکن ابھی اس وقت بلکل یہ ہمارا جو قانونی موقف ہے وہ بھی یہی ہے کہ اگر کسی جماعت میں الیکشن لڑا ہی نہیں اور کسی جماعت میں اپنی لسٹ دی نہیں تو پھر جن لوگوں نے جو ہے اپنی لسٹیں دی ہیں اور بروقت انہوں نے اپنے نومنیشن پیپرز فائل کی ہیں پھر ان کا حق بنتا ہے اس کا فیصلہ کہ ہماری بات مانی جائے نہ مانی جائے الیکشن کمیشن کا پراؤگرٹیو ہے انہوں نے ہمارے حق میں فیصلہ کیا اور اگر اس سے کوئی بڑا فورم ہے تو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے کہ اگر پی ٹی آئی ادھر چلے گئی ہے اور اس کو اگر کوئی آرزی ڈیلے اس کو اوپر ہو گیا ہے تو جو بھی فیصلہ آئے گا عدالتوں سے وہ ہمیں ماننا پڑے گا یہی قائدہ آپ کہاں کہاں کہہ رہے ہیں رانہ صاحب کہ آپ مجورٹی پارٹی تھے اور پی ٹی آئی آپ کو کہتی کہ آپ پہلے حکومت بنانے کے پنجاب کی بات کر رہے ہیں ہی پنجاب کی بات کر رہا ہوں تو یہ کیسے ممکن تھا کہ کافلی اگر آپ کے ساتھ اتحاد بنا کے نہیں حکومت بنا رہی تھی آپ حکومت بنا کیسے سکتے تھے پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ تھی لیکن آپ کا تو نمبر ہی پورا نہیں ہو رہا تھا نہیں پنجاب میں ہمارا سب سے بڑا نمبر تھا اور تب پھر جہاز اڑے تھے اور جو بھی معاملات ہوئے تھے وہ جو ہے وہ بنا لی گئی جو ہے وہ ساروں کو ایک طرف لے گئے لیکن رائٹ ہمارا بنتا تھا حکومت بنانے کا میں روایہ یہی بات کے پی کے میں تھی دو ہزار تیرہ میں ہم لوگ حکومت بنا سکتے تھے کوالیشن فارم کر کے لیکن ہم نے وہ حق جو ہے پی ٹی آئی کو دیا پی ٹی آئی ادھر مجورٹی نمبرز جو تھے کے پی کے اسیملی میں دوزار تیرہ میں پی ٹی آئی کے پیٹ نماز شیف صاحب نے کہا کہ یہ بنانے ہی نہیں دینے چاہیے تھی یہ تو ان کو حکومت بنانے ہی دینا چاہیے تھی اصل میں جو جمہوریت کو اتنا جتنا نقصان خان صاحب نے اور ان کی جماعت نے پہنچایا جس طریقے سے یہ جماعت نافذ کی گئی دوزار اٹھارہ میں اور پھر جو ان کا طرز حکومت تھا جس کے اندر انہوں نے اپوزیشن کو چن چن کے نیپ کے کالے قانون کے ذریعے ایک ایک اپوزیشن لیڈر کو بند کیا جیل کی سلاقوں کے پیچھے کیا تو ہمیں نہیں پتا تھا نا اس وقت کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ خان صاحب جو پولرائزیشن اور نفرت کی سیاست وہ کرتے ہیں اس کو ایک انتہا تک پہنچا دیں گے ورنہ بالکل ریگریکٹ کرتے ہیں دوزار تیرہ کا فیضہ چلیے قادر مندوخیل صاحب یہ بتائیے کہ کتنا فرق پڑے گا صدر کے انتخاب پر نامکمل اسمبلیوں سے یا قومی اسمبلی بھی مکمل نہیں ہے اس سے کتنا فرق پڑے گا کیا نمبر اب ڈسٹرپ تو نہیں ہو جائے گا صدر صاحب کے انتخاب کے لئے بہت شکریہ نہیں الحمدللہ ہمارے نمبر پہلی پورے ہو چکے اور اب میں مزید نمبر کی ضرورت تو یقی طرح اس لحاظ ہے کہ زیادہ زیادہ اوٹ ملے مگر جیتنے کے لئے ضرورت نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ جو آپ سوال کر رہے تھے رانہ صاحب سے کہ یہ نامکمل اسمبلی ہے تو آپ مجھے بتا دو کہ اگر یہ ریزرٹ سیٹے دی بھی جائے تو میری بین مہربانو قریشی صاحبہ وہ لوگ تو ایک سو اسی سیٹوں کا دعویٰ کر رہے ہیں جبکہ اپیل انہیں نے پینتیس آلکھوں کے داخل کیا اور دعویٰ کر اسی کا اچھے یہ بھی دے دے تو پھر اس کا اگلہ مطالبہ شروع ہو جائے گا اور اگر یہ چیز یہ چلتی رہے گی تو آپ مجھے بتا دو کہ صدر پاکستان کا ٹین اور کب کا ختم ہو چکا ہے عارف علوی صاحب ابھی تک ایکسٹینشن پہ چل رہے ہیں تو بڑے ایکسٹینشن کے خلاف پہ تو یہ صدارتی الیکشن جو ہے نا وہ التوا کا شکار ہوگا جب تک یہ ریزرٹ سیٹوں کا فیصلہ نہیں ہوگا تو جو موجودہ اسمبلی ہے اسمبلی تو پوری ہے پورا پاکستان کی جس کو آپ الیکٹرال کالج کہتے ہیں وہ آلیڈی موجود ہے آپ سیٹوں کا جو ڈسپوٹ ہے وہ اگر دس سال نہیں حال ہوتا رہے گا تو یہ ایسی چلتا تو نہیں سکتا ہے نا صدارتی الیکشن جو ہے نا وہ رکھ سکتا ہے صحیح ہے لیکن جہاں تک ویسے قانون میرے علمے ہیں اگر عارف علوی صاحب کے جگہ آسف زداری صاحب بھی ہوتے یا کوئی نون لیگ کی طرف سے بھی کوئی صدر ہوتے تو جب تک کوئی الیکٹرال کالج مکمل نہیں ہوتا تب تک وہ آٹومیٹیکلی ان کا جو ٹینئور ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے اس لئے یہ کوئی سپیشل فیور آریف علوی صاحب کو میرا خیالہ نہیں دی گئی اگر عاصف زداری صاحب ہوتے اور اسمبلیوں کی مدت ختم ہو گئی ہوتی تو اگلی اسمبلی آ کر ہی منتخب کرتے یہ تو ظاہر ہے کہ نگران حکومت ایکسٹینڈ ہو گیا یا اس کی ویسے ان کا پیلی ایکسٹینڈ ہوا ہے مدت خلزا آپ کی بات بالکل درست ہے مگر جب تک الیکشن نہ ہو الیکشن تو ہو گئے یہ اس سے پہلے جو نائنٹی ڈیز کی بات کرتے تھے یا پفتنخواہ کے یا پنجاب اسمبلی کے پھر وفاق کرتا وہ سارے ہو گئے تو وہ چیز یہ تو ہو چکی ہے اکنان عارف علوی صاحب اس وقت تک تو اکنان اس کے پاس کانونی جواز ہے لیکن ابھی بھی میں یہ کہوں گا کہ صدارتی الیکشن آپ کا جو سوال ہے کس بیس پہ رکھ سکتا ہے کوئی نہیں رکھ سکتا ہے اگر یہ جو ہے جو خامخہ جو نا وہ مردہ گوڑے میں جان ڈال کے اور یہ لوگیں دمی پارٹی ڈون کے اور ان کا سارا لے کے اور وہ سیٹینڈ لے رہے چلو تھوڑی در کیلے فرض بھی کریں کہ سارے کے سارے جو خواتین اور منارٹی سارے سیٹینڈ کو مل بھی پھر کیا ہوگا پھر کیا ہوگا وزیراعظم دور کا پھر بھی نہیں آسکے گا جو پختونخواہ ان کی حکوماتی وہ آگے یہ باقی صوبہ میں تو پھر بھی نہیں آسکتے ان کی تو پھر کیا ہوگا لیکن آپ کو اس سواق کا جواب تو مہربانو صاحبہ سے لے لیتے ہیں مہربانو کیا ہوگا اگر آپ کو یہ اسمبلیاں مخصوص مل بھی جاتی ہیں تو آپ کا نہ صدر بنے گا نہ آپ کی خیبر پختونخواہ میں تو اللیڈی حکومت بن گئی ہے نہ اس میں کوئی فرق پڑے گا نہ آپ پنجاب میں حکومت ملا سکتے ہیں تو کیوں یہ ریزرف شیشت مانگ رہے ہیں مندوخیل صاحب کو بتائیے اچھا جی سب سے پہلے تو پتہ نہیں میں کیا کہوں اور کیا نہیں ان کے موہ سے تنیور کی باتیں اور جمہوریت کی باتیں کچھ عجیب لگ رہی ہیں تنیور کی باتیں کر رہی ہیں جب انہوں نے ایک ایسی حکومت بنائی اور اس کو چلایا کہ جبکہ وہ اپنے وقت سے تجاوز کر گئی تنیور جب ایک نگران حکومت آئی اور چپکی بیٹھی رہی نبے دن بھی کراس کر لیے تب کسی کو نہ تنیور یاد آیا نہ آئین یاد آیا جمہوریت کی بات کرتے ہیں رانہ صاحب پتہ معذرت کے ساتھ نبے کی سیاست بھی ہمیں یاد ہے آئی جے آئی کیسے بنا وہ بھی ہمیں یاد ہے ووٹ کو عزت دو کا بیانیا کہ اس طرح دفل ہوا وہ تو سب کو یاد ہے تو ایسی باتیں نہ کیا کیجئے دوزار اٹھارہ میں جو ہوا اور اس میں جو یہ کہہ رہے تھے دیکھیں یہاں پر جو مخصوص نشستوں کا مدہ ہے وہ ایک آئینی مدہ ہے اور وہ ایک ریپریزنٹیشن کا مدہ ہے جہاں تک یہ بات کریں کہ ہمارا صدر نہیں بنے گا انہیں لگتا ہے کہ سب صرف اوہدوں کے لیے اور وزارتوں کے لیے چیزیں کرتے ہیں مگر ہم ایک اصول کے لیے کر رہے ہیں ہمارے ووٹر نے ہمیں ووٹ دیا اٹھرکل ففٹی وان بڑا کلیر ہے کہ ایک جماعت کو جتنی ان کی جنرل سیٹیں ہیں اس کے پروپورشن میں مخصوص نشستیں ملیں گی نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ چاہے اس سے آپ کا صدر بنے حکومت بنے یا نہ بنے آپ کے ووٹر کا مینڈیٹ جو ہے وہ مخصوص نشستوں میں بھی ریفلیکٹ ہونا چاہیے اب یہی مینڈیٹ کی بات تو ان کو اس کا شاید یہ تصور ہی نہیں کر سکتے کیونکہ جس طرح یہ مینڈیٹ کے بغیر لوگوں کے ووٹ پر ڈاکہ ڈال کے آئے بیٹھے ہیں تو شاید یہ ان کی سمجھ سے باہر ہوگی بات صحیح ہے مندوخل صاحب ایسے ایک آرگومنٹ آپ کے جواب میں یہ بھی آ سکتا ہے جو کاؤنٹر کویسٹر میرے ذہن میں پیدا ہو رہا ہے جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریکین ساکھو کیا فرق پڑے گا اگر ان کی سیٹ آپ کو مل جائیں گی تو آپ کو بھی کیا فرق پڑے گا اگر ان کی سیٹ آپ کو مل جائیں گی آپ کیوں چاہتے ہیں کیونکہ آپ اس کے بغیر بھی صدر بنا رہے ہیں اس کے بغیر بھی حکومت بن گئی ہے اس کے لئے بھی سندھ حکومت آپ کی بن گئی ہے تو پھر آپ مزید سیٹیں کیوں چاہتے ہیں جے بالکل آپ کا سوال بلکل درست ہے نہ ان کو فرق پڑے گا ہمیں فرق پڑے گا جو ریزرپ سیٹے ہے وہ خالی نہیں چھوڑی جا سکتی ہے وہ جو اسمبلی میں موجود پولیٹیکل پارٹی اس پر تقسیم کر لیا ہے تو آپ مجھے بتا دو پھر اس حوالے سے ہم کیا کر سکتے نہیں جی الیکشن کمیشن دے بھی رہے تب ہی ہم نہیں لیں گے بھائی کیوں نہیں لیں گے جب الیکشن کمیشن خود یہ کہتے ہیں کہ یہ ریزرپ سیٹے آپ خالی نہیں چھوڑ سکتے ہیں اور پولیٹیکل پارٹی موجود نہیں ہے یا تو ایسے ایسے پولیٹیکل پارٹی بھی موجود ہے جن کی ایک سیٹے کے بدلے میں ایک بھی مل گیا تو ہمارے پر کیا فرق پڑے گا ہمارے پاس تو ویسے ہی جو تعداد ہے وہ پورا ہے وزیراعظم بننے کے لیے اور صدر بننے کے لیے اور تین سبائی حکومتیں بنانے کے لیے وہ تو ہمارے پاس پورا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آپ ان سے میری بہن سے یہ پوچھ لیں کہ کیا اگر یہ ساری چیزیں ہو بھی گئی ہے تب بھی وہ خاموش رہیں گے ان کا تو مشن پتہ نہیں کیا ہے کوئی پاکستان کو خلا میں لے جانا ہے یا خلا کو پاکستان میں اتارنا ہے یہ تو کوئی اور مقصد ہے ساڑتین سال میں تو یہ کچھ کر نہیں سکے آسداللہ صاحب چلی آپ کہہ دیجئے پھر میں رانا صاحب کا باز ہوں جی جی میں صرف چھوٹا سا میں صرف ان کو اپنا ہمارا مشن بتانا چاہتا ہوں ہمارا مشن پہنے دن سے رہا ہے ایک انصاف کا نظام ہو اور اس وقت ہمارا مشن ہے جو کہ ہم سب سیاسی جماعتوں کا ہونا چاہیے ہے کہ ہم جمہوریت کو حقیقی طور پر مضبوط کرنا چاہتے ہیں اس مورت میں اور وہ تب ہی ہو سکتا ہے جب عوام کا ڈالا گیا ووٹ گنا جائے گا چاہے وہ مخصوص نشستوں پہ ہو یا وہ اسیمبلی کے نشستوں پہ ہو لوگوں کی حق کے رائے چین کر یا ان کی رائے کا گلہ دبا کر آپ جمہوریت نہیں قائم کر سکتے نہ ہی آپ حکم رانی کر سکتے ہیں آپ صرف اور صرف اس پر پاکستان کی عوام کے ساتھ سینہ زوری کر رہے ہیں سیکھ ہے رانا صاحب یہ جو ایک آپ کی طرف سے دعوت ہے مساکہ مفاہمت کی مفاہمت تب ہوتی ہے جب اس کے لیے محول ہوتا ہے اور محول تب بنتا ہے جب آپ بھی بڑا دل دکھاتے ہیں پیپلز پارٹی نے فاروق ایش نائک صاحب کو اپنے آزم طارد صاحب کو الیکشن کمیشن میں بھیجا وہاں جا کے انہوں نے آرگومنٹس دی اور کہا کہ یہ ریزرگ سیٹس ہمیں دے دی جائیں اور ظاہر ہے آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد تحریک انصاف کی جو سٹیٹریجی ہے اس میں اشتعال پیدا ہوا انہوں نے کہا کہ یہ احتجاج کریں گے ہم سے اگر ہماری مخصوص نشستہ بھی چینی جا رہی ہیں تو پھر ہم اب پورے ملک میں احتجاج کی کال انہوں نے دے دی ہے تو یہ ٹیمپریچر کو نیچے کرنا یہ حکومت کی اور اپوزیشن کی دونوں کی ذمہ داری برابر نہیں بنتی یا صرف آپ تقاضہ کرتے ہیں کہ جی اپوزیشن اس میں ٹیمپریچر کو نیچے کرے اور مفامت دکھائے دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ میں نے آپ کو اس کی وجہ پتا دی لوجک کیا بن رہی ہے ایک تو اس پارٹی نے الیکشن نہیں لڑا نمبر دو کسی نے کوئی ریزارف سیٹس کی لسٹ نہیں جمع کرائی پھر نہ نومنیشن کیے گیا ہے نہ ان کی سکروٹنی ہوئی اب یہ فیصلہ جو ہے دیکھیں ہماری کسی پارٹی کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی نمبر گیم سٹین تھن ہو تو ہمارا بالکل موقع ہے کہ یہ ہمیں سیٹس ملنی چاہیے اب اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے اس کا فیصلہ ہم نے نہیں کرنا اس کا فیصلہ پیپلز پارٹی نے نہیں کرنا کسی کی نے کرنا ہے اب یہ لوگ چلے گئے نا پشاور ہائی پورٹ چلیں گے نہیں رانہ صاحب بگن چلیں گے نیشنلی یہ تو ہر پارٹی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی سٹین تھن ہو نمبر اس کا سٹین تھن ہو لیکن جس جو مینڈٹ ایک پارٹی کا بنتا ہی نہیں ہے وہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ وہ خالی رہ جائے لیکن وہ کسی اور کا مینڈٹ تو آپ نہ لیں نہیں ریزارف سیٹس آخر وہ ہاؤس کو جو نمبر ہے وہ تو پورا ہونا ہے نا تو اگر ایک پارٹی نے اپلائی نہیں کی تو وہ پھر باقی لوگوں کو جو ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گی بارحال اس کا فیصلہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چلے گئے نا یہی قانون کا یہی تقاضہ ہے کہ ہر ایک کا اپنا اپنین ہے ہمارا اپنا اپنین ہے ان کا اپنا اپنین ہے کوٹس میں چلے گئے عدالت جو فیصلہ کرے وہ قابل قبول ہونا چاہیے اسی طرح جو ان کے لگن کے الزامات ہیں وہ قابل قبول ہونے چاہیے جو ای سی پی فیصلہ کرے ای سی پی نہیں تو ٹربیونلز ٹربیونلز نہیں تو عدالتیں اس کو قبول کریں ملک کو آگے بڑھنے میں پیسر آنہ صاحب یہ جو فارم فورٹی فائیو الیکشن کمیشن کے سامنے آئے ہیں اس میں جو اوور آئٹنگ ہے وائٹنن لگا کے جو اس کو ٹھیک کیا گیا ہے یا تبدیل کیا گیا ہے اور پھر بہت سارے فارم فورٹی فائیو میں ہاتھ سے دو سو گیارہ کو ادھر ایک لگا دیا گیا پانچ کو سفر کر دیا گیا دو کو آٹھ کر دیا گیا اس پر آپ کو بھی حیرت ہی ہے یا آپ کو بھی اعتراض آپ کو بھی ہے کہ یہ تو شفافیت کے نظام پر یا شفافیت پر ایک سوالیاں نشان پیدا ہو رہا ہے عصد میری بات سنے پہلے یہ موقف تھا کہ ای سی پی فارم جو ہے وہ لوڈ نہیں کری اب ای سی پی نے فارمز لوڈ کر لیے وہ وائٹنر استعمال کیا ہے کہیں کٹنگ ہوئی ہے تو آپ ٹربیونلز میں چلے جائیں کون روک رہا ہے اس لیگل پروسسس کو میری بات سمپل سی عوام کو سمجھنی چاہیے کہ دو ہزار اٹھارہ میں ہمیں شدید اترازات تھے شدید اترازات تھے نہیں شیملیس میں آپ کو بتاتا ہوں کیا تھا تب آپ نے کیا ہمارے لیے کوئی سپیشل کوئی کوٹس بٹھائیں کہ ہمیں فوری طور پر جو ہے وہ مل جائے کوئی اسی وقت حل ہو جائے مسئلہ انہوں نے کمیٹی بنائی اسیمبلی کے اندر ہمارے اسرار پہ کہ دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن ریویو کیا جائے کمیٹی کی چیئر پی ٹی آئی تھی انہوں نے تو وہاں دو میٹنگز بھی نہیں کی وہ چلائی نہیں کمیٹی تو کہنے کا مطلب جب آپ اپنا اقتدار میں تھے تو آپ نے جو ہے عدالتوں ہمیں عدالتوں میں بھیجا الیکشن ٹریبونلز میں بھیجا تو وہی جو آپ کے اقتدار میں فورم موجود تھے وہی آج فورم موجود ہیں آپ جائیں اور اپنا جو ہے وہ معاملات وہاں لڑے کوئی آپ کو نہیں روکتا یہ یہ قائد قانون کی بات ہے باقی جب پرائی منسٹر جاتا ہے اور وہاں جو ہے وہاں کا چیف منسٹر نہیں آتا اور وہ کہتا ہے ہم اس کو مانتے نہیں ہیں تو یہ آپ پولٹیکل انسٹیبیلٹی پھلا رہے ہیں یہ آپ انتشار پھلا رہے ہیں یہ آپ ملک کے اندر کنفیوزن انسٹیبیلٹی اور اس کا دیکھیں اگر اسی کے برقس فیڈل گورنمنٹ یہ کہے کہ ہم کے پی کے کی حکومت کو نہیں مانتے اور پھر دوسری اور اور تو پھر کس طرف جائے گا یہ ملک اور پھر آپ اسی اسیمبلی کے آپ اوٹھ لیتے ہیں اسی پرائی منسٹر جاتا ہے مہربانوں کا جواب دیں گے یا کوئی سوال کر رہے ہیں شاید نہیں نہیں آخری بات جی 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 کہیے میں بانوں میں جی میں تو رانہ صاحب سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں باقی کچھ جوابات دینا چاہتی ہوں میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ دوزار اٹھارہ میں جو ہوا وہ غلط تھا تو وہ غلط تھا نا آپ تو مانتے ہیں وہ غلط تھا تو پھر مجھے بتائیے کہ اب جو ہو رہا ہے وہ پھر کیسے ٹھیک ہے پلڈ اٹھ کی رپورٹ اب سب کے سامنے ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ دوزار چوبیس کا الیکشن جو ہے یہ پاکستان میں ہونے والے ہر الیکشن سے زیادہ غیر شفاف تھا اب یہ پلڈ اٹھ کہہ رہا ہے پلڈ اٹھ ایک بالکل انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے سیئے لیکن وہ پلڈ اٹھ جو ہے نا وہ سکور کم تو کر رہا ہے لیکن وہ صرف مہربانوں صاحبہ یہ میرے ہاتھ میں پلڈ اٹھ کی رپورٹ وہ صرف دو پوائنٹس کم کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے دوزار اٹھارہ میں شفافیت کا سکور فیپٹی ون تھا اب فورٹی نائن ہے تو دوزار اٹھارہ اور بھی چوبیس میں پلڈ اٹھ کی رپورٹ میں تو کوئی خاص فرق نہیں ہے پلڈ اٹھ میں تھوڑی ڈنڈی مارا ہے بہر نیبر مائنڈ لیٹس جس موو آن فیفن کی بھی رپورٹ ہے دیکھیں ریزارف سیٹ پر ہمارا موقع بڑا کلیر ہے اور ان کا بھی یہ ہی ہونا چاہیے کیونکہ آج اگر یہ کہتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی اب آپ کے آئین میں قانون میں کیا لکھا ہے یاد رہے کہ جو کانسٹیوشن ہے آئین ہے وہ الیکشن ایکٹ کو ٹرمپ کرتا ہے آئین میں بڑا واضح ہے کہ ایک جماعت کو اس کے شیر سے زیادہ مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی پھر ہم نے کیا دیکھ رہا تھا یہ فیصلہ کرتے وقت کہ جمہوریت کی کیا سپیرٹ ہے اور اس اس لاؤ کی کیا سپیرٹ ہے جو مخصوص نشستوں کے لیے بنی اس میں کیوں ہم نے پروپورشنل ریپریزنٹیشن کا منطق رکھا کیونکہ ہم چاہتے تھے ہر جماعت کو اس کے پروپورشن میں ملیں اس کے بعد لاؤ کیا کہتا ہے جب آپ نے ای سی پی نے یہ تسلیم کیا کہ یہ سب آزاد اراکین سنی اتحاد کاؤنسل میں اب آ چکے ہیں اور سنی اتحاد کاؤنسل کا پارلمان میں اب وجود آ گیا ہے وہ الیکشن نہیں لڑی تھی مگر پھر بھی اب وہ پارلمان میں ایک وجود رکھتی ہے تو اس وجود کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں مخصوص نشستیں ملنی چاہتی ہیں یہ مخصوص نشستیں کسی اور جماعت کو نہیں مل سکتی یا آپ پھر انکمپلیٹ ہاؤس رکھیں یا آپ پروسیٹر سنی اتحاد کاؤنسل کو دیں اور جہاں تک فارم پورٹی فائیوز کی بات ہے فارم پورٹی فائیوز اپلوڈ ہونے تھے چودہ دن کے اندر اندر اکورڈنگ ٹو دی الیکشن ایک سیکشن نائنٹی فائیو سب سیکشن ایٹ اینٹی ٹیک ٹھیک وہ نہیں ہوا آج چھبیس دن کے بعد آئے ہیں اور اس طرح کے آئے ہیں کہ سب کو لگ اس میں بہت زیادہ تحفظات ہیں but i know you have to go for a break میں واپس آتا ہوں میں مندو خیل صاحب سے پوچھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے اگر چودہ دن کے اندر بائیس فروری تک اپنے فارم 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 سیکس فارم فارم سیکس فارم ایٹ فارم ان کو اپلوڈ نہیں کیا تو یہ تو الیکشن ایٹ کی خلاف فرضی ہو گئی اور اگر کوئی ادارہ الیکشن ایٹ کی خلاف فرضی کر رہا ہو جس کا کام ہی الیکشن کرانا ہے تو قانون میں کہیں پر موجود ہے کہ پھر کیا ہونا چاہیے ایک بریک لیتے ہیں اگر آپ مندو خیل صاحب سے جانتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدی کہہ دیں قادر مندو خیل صاحب الیکشن کمیشن نے الیکشن ایٹ کے مطابق چودہ دن کے اندر بائیس فروری تک یہ تمام فارم جو ہیں فورٹی فائیو خاص طور پر فورٹی سیکس فورٹی سیون دو ہو گئے تھے چلیں فورٹی ایٹ فورٹی نائن یہ سارے اپلوڈ کرنے تھے لیکن وہ نہیں ہو سکے جب یہ ڈیڈ لائن میٹ نہیں ہو سکی تو یہ الیکشن ایٹ کی خلاف فرضی ہو گئی اگر کوئی جماعت سیاسی جماعت یا کوئی انڈیویجول الیکشن ایٹ کی خلاف فرضی کر رہے تو اس کی کونسیکوینسز ہوتے ہیں اگر الیکشن کمیشن سے الیکشن ایٹ کی خلاف فرضی ہو جائے تو کیا اس کا بھی کوئی قانون میں لکھا ہوا ہے تیہ ہوا ہے یا بس اگر خلاف فرضی ہو جائے تو ہو جاتی ہے کیا ہے اس بارے میں کچھ روشن ڈالیے میرے خواہد میں پہلے آپ اور میربانو اور قریشی صاحبہ یہ فیصلہ کرے یا تو آپ ان کی بات کرے یا الیکشن ایٹ کی بات کرلے کیونکہ جہاں آپ کو سوال یا جہاں ان کو فائدہ نظر آ رہا ہے تو وہاں پھر آپ الیکشن ایٹ یا پھر کانون کانسٹیوشن سامنے لا دیتے ہے اس میں اور بہت ساری حداتوں میں جو فیصلے ہوتا ہے اور وہ جو ڈیڈ لائن دیتا ہے کہ تین مینے کے اندر جو نہ فیصلہ کر لے یا دو مینے کے اندر کر لے اور وہاں چار چار سال لگ جاتا ہے یہ میرے اپنی پریکٹس کی بات ہے اور آگے سے جواب یہ ملتا ہے ہمارے پاس ٹینوں نہیں ہی ہمارے پاس ٹاپ نہیں ہے تو یہ جو جو جواز ہے یہ کوئی اتنا کوئی سنگین جواز نہیں ہے الیکشن کمیشن نے کروڑوں جو نہ وہ فارم اپلوڈ کرنا ہوتا ہے کلیٹ کرنا ہوتا ہے جب آپ کا ریزلٹ دو دن میں نہیں پہنچ سکتا ہے تو یہ چیزیں کہاں سے آسکتی ہیں اچھا اگر یہ اپلوڈ ان ٹائم بھی ہو جاتا تو کیا یہ پی ٹی آئی کے لوگ اس کو ماندے ان ٹائم تو آئی الیکشن کمیشن نے تو یہ کہا کہ ہم نے پہلی مرتبہ آ رات دو بجے پہلا ریزلٹ ہم نے اناؤنس کر دی ہے اور پچھلے دوزار اٹھارہ میں جہاں ان کو لے کے آئے تھے اور ایک وہ ایم کیم کے خالد مقبول سیدکی صاحب نے بڑی ایک زبردست ان کو جواب دی ہے کہ پی ٹی آئی کی لوگوں کو جن کو شکوا ہے کہ دو آزار چوبیس میں ہمیں ہرا دیا گیا تو میرا یہ کہنا ہے بکاور خالد مقبول سیدکی گیا کہ جس نے آپ کو دو آزار اٹھارہ میں جتا ہے تو انہیں نے آپ کو ہرا ہے تو اب یہ اس بات پر قائم رہے تو ایسا تو نہیں ہوتا ہے کبھی سلیم اور دوسرا سوال یہ ہے یہ ساری باتیں کر کے یہ اگلے پانچ سال تک یہی ٹاپ شو چلتا رہا یا ان کے مطالبات کریں گے وہ ان کا چیرمین بجارہ چیرمین پڑھا رہے گا یا اسمبلی کے پارلیمن لاجس کے کمیٹیوں کے اور آہ وہ آہ لیڈی موڈے بھی بارتی ہے سب چیز ہو گئی اور آپ دیکھ رہے فختلخواہ حکومت میں سب نے اپنے اپنے بھائیوں کو مانے خصوصی بنا لیے وزیر بنا لیے تو یہ چیزیں تو یہ کر دے رہیں گے اور بڑا اس نکالنے کے لیے پھر یہ تھوڑا بجور مچائیں گے اور اسی میں پانچ سال گزر جائیں گے صحیح ہے چلیے بلکل ٹھیک ہے یہ تو اس کا جواب تو وہی دیں گے لیکن پہلے رانہ صاحب یہ تو چلیں ٹھیک ہے ہمارے ہاں بلکل اس کی پریکٹس ہوتی نہیں ہے ٹرائبینلز جو ہیں کوئی ایک سو سی دن میں اس نے فیصلہ سنانا ہوتا ہے ٹرائبینلز کا فیصلہ تین تین سال تک نہیں آتا ابھی بھی یہی خدشات موجود ہیں پہلے بھی ایسا ہی ہوا ہے دوزار اٹھارہ کے انتخابات کے بعد پلڈیٹ کی ریپورٹ یہ کہتی ہے کہ آٹھ ٹرائبینلز بنائے گئے تھے اس مرتبہ حالانکہ شکایات زیادہ ہیں لیکن دو ٹرائبینلز بنائے گئے ہیں تو بلکل اس بات کا امکان نہیں ہے کہ ایک سو سی دن میں تمام درخواستیں نمٹا دی جائیں گے تمام جو تنازعات ہیں وہ نمٹا دی جائیں گے تو اس لیے اگر الیکشن کمیشن مزید دوہ میں یہ تک فارم فورٹی فائیب اپلوڈ نہ کرے تو بھی قانونی طور پر تو کوئی قدغن موجود نہیں ہے ہمارے قانون میں یہ سکم ہے یا سہولت ہے نہیں دیکھیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کو ٹائم لی جو ہے وہ فارم فورٹی فائیب اور جتنے بھی فارمز جو انہوں نے اپلوڈ کرنے ہوتے ان کو کر دینے چاہیے تھے اور نہ کر کے ظاہر سی بات ہے انہوں نے اپنے الیکشن ایکٹ کی وائلیشن کی دیکھیں یہی وہ ایریاز ہیں جہاں جو پولٹیکل پارٹیز جو پارلمنٹ میں جن کی ریپریزنٹیشن ہے ان کو مل کے کام کرنا چاہیے ہے اور ان لکوناز کو ختم کرنا چاہیے اور سزا جزا رکھنی چاہیے تو اس میں تو میں تو اگری کرتا ہوں آپ سے کہ یہاں فوکس ہونا چاہیے آگے کی طرف فوکس ہونا چاہیے آگے اگر کوئی کوئی لوپ ہولز ہیں ان کو کور کرنے کی ضرورت ہے تو یہاں پارلمنٹیرینز کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے پارلمنٹ سائیے چلیے ایک ابھی قادر مندو خیل صاحب نے کابینہ کا حوالہ دیا کہ خیبر پخونخواہ میں کابینہ بنائی گئی ہے اس پر فیصل کریم کنڈی صاحب نے بھی اعتراض اٹھایا پہلے میں آپ کو سنوا دیتا ہوں کہ فیصل کنڈی صاحب نے کیا کہا ہے پھر میں مہر بانو صاحبہ کے سامنے سوال بھی رکھتا ہوں سنیے ذرا دھمکیوں سے کام نہیں چلتا دھمکے تو پہلے بھی اپنے بہت دے دی اس سے کیا حاصل ہم یہ چاہتے ہیں کہ خیبر پتخواہ جو ہے وہ ترقی کرے خیبر پتخواہ کی صوبائی حکومت اور مرکز حکومت میں جو ہے وہ ایک کلیبریشن ہو پی ٹی آئی دعوے کرتی تھی کہ ہم خاندانی سیاست کا خاتمہ کریں گے کی پی کابینہ کی ذرا لسٹ نکال لیں اور اس میں دیکھ لیں کس کا بھائی کس کا ماما کس کا چاچا کس کا بتیجہ کس کا بانجا کیا کیا بنا ہے ورگر کلاس کو پھر بھی کچھ نہیں ملا وہ کہہ رہے ہیں ورگر کلاس کو کچھ نہیں ملا پانچ پندرہ رکنی کابینہ بنائے گی ہے اس میں سے پانچ جو وزیر ہیں ان میں میں آپ کو اگر بتا دوں جلدی سے کہ عرشد بنایا گیا ہے یہ شہرام خان ترکی کے بھائی ہیں عدنان قادری صاحب کو بنایا گیا ہے وزیر یہ نورالحق قادری کے بھانجے ہیں خالد لطیف صاحب کو وزیر بنایا گیا ہے یہ شہر افضل مروت کے بھائی ہیں تو یہ پندرہ میں سے پانچ جو ہیں یہ تو بڑے اہم پرومننٹ کے انینین کی کولیفیکیشن تو شاید یہی نظر آتی ہے ورنہ ورکر جو ہیں ان کو یہ عہدے ملتے یا ملنے چاہیے تھے یہ اتراز ہے فیصل کنڈی صاحب کا مہربانو صاحب آپ کیسے رسپانڈ کریں گے آپ بلکل اور اس میں بہت سی گفتگو ہمارے جماعت کے اندر بھی ہو رہی ہے اور یہی میرے خیال میں سب سے خوبصورت پہلو ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ ہماری جماعت کے اندر جتنی جمہوریت ہے اور جتنی فیڈم ہے اور جتنا ہم فیڈبیک لیتے ہیں اپنے ورکرز سے اور اپنے سپورٹرز سے اس وقت بہت آوازیں اٹھ رہی ہیں اور مجھے بالکل امید ہے کہ وہ آوازیں سنی جائیں گی اور یا تو ہمیں کوئی راشنال دیا جائے گا یا پھر اگر کسی کوئی ڈیسیشن ایسے ہیں جن پر نظر سانی ہو مجھے یقیناً امید ہے کہ ان پر نظر سانی ہوگی کیونکہ ہم اپنی جو انٹرنل پولیسنگ کرتے ہیں نا وہ باقی سب سے بہتر کرتے ہیں ہماری اپنی جماعت سب سے زیادہ سب سے اونچی آواز میں اصولی موقف اپناتی ہے اور ہمیں قائل کرتی ہے کہ ہم اسی پر چلیں آپ کی جماعت میں اور باقی جماعت میں فرق یہ ہے کہ باقی جماعتیں جو ہیں وہ اس پر غور بھی نہیں کرتے ہیں اور آپ کم از کم غور کر رہے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا آپ یہ کہہ رہے ہیں فرق یہ ہے اپسیلوٹلی اور یہ بہت بڑا فرق ہے ہماری جماعت ایک بادشاہت نہیں ہے یہاں پہ ایک ہی خاندان نہیں ہے جس کے علاوہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی اور لیڈ کرے آج آپ کے سامنے ہیں ہماری جماعت کے چیرمن جو ہیں وہ بارسٹر گوھر صاحب ہیں خان صاحب کی رشتے اداروں میں سے کوئی بھی نہیں ہے یہ تو سب کے سامنے ہیں یہ لوگ تصور بھی نہیں کرتے کہ ان کی جماعتوں میں کوئی اور چیرمنشپ سنبھالے یا کوئی اور لیڈرشپ سنبھالے ان کی جماعت کی تو ہمیں اپنی پارٹی کو کس طرح مونٹر کرنا ہے کس طرح پولیس کرنا ہے ہمیں بخوب آتا ہے ہمارے ووٹرز کو بھی اور ہمارے سپورٹرز کو بھی جو الیکشن کمیشن پاکستان کا عمل رہا ہے جہاں تک فارم 45 کی اپ لوڈنگ 26 دن کے بعد کی بات ہے دیکھئے انہوں نے اتنی لیٹ کر کے ایک تو اپنے ہی قوانین کی خلاف ورزی کی اور دوسرا پورے عمل کو مشکوک بنایا اب اگر تو یہ تب کر دیتے تو شاید جتنا سسپیشس آج لگ رہا ہے مگر آج آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اتنے دن شاید بلینکو کرنے میں اور فارم تبدیل کرنے میں ہی لگائے گئے میں تو اتنی دیکھ کیوں لگتی ہے میں آپ کو ایک example دیتی ہوں میرے اپنے حل کے اینے 151 میں ایک صرف ایک یونین کاؤنسل کا میں آپ کو example دیتی ہوں وہ ہے بدلاسل وہاں پہ تین polling stations ہیں جہاں پہ original form 45 میں 9, 15 اور 11 total 35 rejected vote ہے اور نئے form 45 میں جو اپلوڈ کیے گئے ہیں 935 vote صرف ایک یونین کاؤنسل میں reject کیا گیا ہے اور اس طرح ہر یونین کاؤنسل میں صرف اور صرف میرے vote reject کیے گئے ہیں اور اس لیے ایک اتنی بھاری اور unusual تعداد ہے rejected vote اس کا جواب آپ کو دیا ہے نا رانا ایسان افضل صاحب نے آپ کو رانا ایسان افضل صاحب نے کہا ہے کہ اگر اتراز ہے تو جائیے ترابینلز کے پاس کس نے روکا ہے آپ کو جی ہم election commission میں گئے ہوئے ہیں مگر ہمیں تو امید تھی کہ انہوں نے اتنا جو راد علاپہ جمہوریت کا اور vote کو عزت دینے کا تو شاید یہ اس میں سنجیدہ ہوتے ہمیں تو لگتا تھا کہ پاکستان people's party جو کہ ہمیشہ آئین اور قانون ان کی بات کرتی ہے اور جمہوریت کی بالا دستی کا جھنڈا لہراتی ہے وہ بھی اس پہ عمل کرتے اور وہ سب یہ کہتے کہ جی بلکل ہمارے ملک میں یہ سب ہوتا رہا ہے مگر ہمیں بھی خدشے تھے ہمیں استفاہ بھی خدشات ہیں اور مندو خیل صاحب سے تو میں بلکل حیران ہوں مجھے ان کی سمجھی نہیں آرہی کل تک میں ان سے ہمدردی کر رہی تھی کیونکہ ان کے ساتھ بھی وہی سب ہوا جو ہم کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہوا مگر جس جماعت نے کیا آج وہ انہی کو کھوٹ کر رہے ہیں تو ان کی مجھے اس وقت سمجھ نہیں آرہی اور میں ان سے یہ بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو خالد مقبول صاحب نے کہا کہ ہمیں جنہوں نے جتایا تھا اٹھارہ میں انہوں نے ہرایا ہے تو نمبر ایک وہ کون تھا اور نمبر دو تو پھر آج انہوں نے ہی آپ کو جتایا ہے یہ بھی جواب دے دیجئے جی مندو خیل صاحب میں اپنی بہن سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں جو 900 اوٹ ریجیکٹیڈ ہے کیا آپ تینوں بتا دیکھ کے ریجیکٹیڈ اوٹ پہ نام لکھا ہوتا ہے کہ فلا کا ریجیکٹیڈ ہے وہ تو ویسے ریجیکٹیڈ ہوتا ہے ڈبل سٹیپ لگاؤ آگے ہو اگر آگا ہوا ڈبل سٹیپ ہو تو کس کو بتا ہو کس کا اوٹ ہے نون کا ہے یا پیپلز پارٹی کا یا پیٹی آئے کا دوسرا میری بہن میرے ایمکیوم سے یا ایمکیوم سے سن لے میری بہن آپ کے لئے آسان ہوئے گا آپ کے لئے آسان ہوئے گا آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ مجھے کس طرح پتا ہے میرے بوٹس تھے جتنے بوٹ ریجیکٹ ہوئے ہیں میرا بوٹ اتنے ہی نمبر سے نیچے ہوا ہے اور صرف میرے بوٹوں میں کمی بیشی آئی ہے اور کسی کا بوٹ نہیں ہلا تو اس لئے مجھے معلوم ہے کہ وہ 900 کے بوٹس میری بہن آپ کیسے کہہ رہے کہ وہ آپ کے اور سی گھنے نکال دی گئے ہیں وہ تو گھنے ہی نہیں جاتے ہیں نہیں اس میں مندلہ صاحب اتنے ہی ہے کہ ایک فارم 45 جن کے پاس موجود ہے اس میں وہ ریجیکٹڈ نہیں ہے لیکن بعد میں جو فارم 45 اپلوڈ ہوا ہے الیکشن کمیشن کی ایک سائٹ میں اس میں جتنے بوٹ ان کے کم ہوئے ہیں اس میں جو 45 میں ڈیفرنس ہے اس نے ریجیکٹڈ کے خانے میں ڈال دی گئے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں پولنگ سیشن نمبر ایک سیکنڈ پلیز کیونکہ اس بات کو مکمل کر لیتے ہیں تاکہ کوئی ابحام نہ بچے پولنگ سیشن نمبر ایک سو بیس آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بھی فارمز اپلوڈ کیے تھے بلکل دو دن کے اندر اور انہوں نے چھبیس دن کے بعد کیے ہیں پولنگ سیشن نمبر وان ٹو زیرو وہاں پر میرے ووٹس تھے چار ساری پانچ سو نو جو انہوں نے نیا ریزالٹ دیا ہے اس میں میرے ووٹ ہوئے ہیں دو سو نو اور ریجیکٹیڈ گوڈ جو نو تھا وہ اب ریجیکٹیڈ گوڈ سلطلہ خان جواب دیتا ہے اس طرح کے شکایات اور ریجیکٹیڈ گوڈ جو ہے وہ پندرہ تھا سلطلہ خان جواب دیتا ہے یہ اترازہ تو بہت سارے حلقوں میں اس طرح سے اٹھیں لیکن جی قادر بندوخل صاحب بندوخل صاحب کا جواب لے لیں پھر میں رانہ صاحب کے بات چاہوں یہ آپ کو شہربانو صاحب سے میربانو صاحب سے یہ پوچھ لے کہ جو فارم فارٹیپائی آپ کے حساب سے ہے وہ الیکشن کمیشن میں اس کی نمبرنگ لگ گئے تو آپ کو تو وہ مانی نہیں رہے آپ کے فارم اور وہ اکھٹے اگر ہو جائے تو پھر اصلی کونوں کو جالی کون ہوگا آپ کیسے کمپیر کریں گے اپنے اسے کہ جو فارم فارٹیپائی اپلوڈ ہوا ہے انہی کو وہ اصلی قرار دے رہے میں آپ کو تھوڑا سپورٹ کرنے کے لئے یہ بول دیتا ہوں میرے حال کے میں فارم پینتالیس پہلے سے سائن کر کے آر او ڈی آر او نہیں ہے میں آپ کو بتاتی ہوں سر ٹھیک ہے ایک بات اب آگے بجھے لے اب آگے چاہر نہ دیں آپ نے اینکیوم کی بات کیے کل بھی الیکشن کمیشن میں میں بتاؤں اچھا سن دولے ایک منٹ میں بانو سب ایک کمیشن میں میں ابھی اسلامباد سے آ رہا ہوں آدھا تھوڑا لیٹ ہو گئے راستے میں تھا آپ کو یہ بتاؤں کہ الیکشن کمیشن نے کل ہی میں نے مصطفیٰ کمال صاحب کے خلاف جو درخواست یہاں پہ دیئے وہاں پہ میں نے دیئے بقاعدہ یوئس بھی دیئے اور میں نے الیکشن کمیشن سے درخواست کیے کہ اس کی انکواری کھڑی کر دے پچھے سے تیس ہزار بیلٹ پیپر جو میرے سامنے سوک پہ پڑے ہوئے تو وہ اس کی انکواری کرا دے میں تو آج بھی کوئی امدردی نہیں ایمکیوم سے میں نے تو صرف ایمکیوم کے رینما کے ایک بات کوڑ کی ہے جو آپ کے جواب میں جو کل تک جس نے آپ کو جتا ہے تا آج اسی نے آرہا ہے تو انہی سے گلہ کریں ٹھیک ہے چلیں صحیح ہے رانا صاحب یہ بتائیے کہ رانا صاحب یہ بتائیں کہ اب یہ یہ تو بڑی دلچسپ سی بات ہے کہ یہ ہمارے ہاں سڑک پہ اگر ایک طاقتور اور غریب لڑ پڑے تو وہ طاقتور کہے گا کہ جاؤ جا کے میرے خلاف کیس کر دو جاؤ جا کے پھر عدالت کے پاس جاؤ کیونکہ اس سسٹم پر بھروسہ ہے کہ وہ طاقتور ہے وہ چیزوں کو منیج کر سکتا ہے منپلیٹ کر سکتا ہے اور وہ لٹکا سکتا ہے معاملات کو اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیسز کو لمبا لٹکایا بھی جاتا ہے تو جو آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کا اتراز پر میں کومنٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں کہ آپ کا اتراز ٹھیک ہے یا غلط ہے تو جاؤ اتراز ہے تو جا کے فرابنلز کے پاس جاؤ یہ وہ والا رویہ تو نہیں ہے رانہ صاحب جو آپ کہنے ہیں کیونکہ آپ اس پر کوئی دلیل نہیں رکھتے کہ جو آور آئٹنگ ہوئی ہے آپ کو یہ نہیں ٹھیک ہے جاؤ پھر عدالت میں چلے جاؤ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے بھی حکومت کی نا انہوں نے جب حکومت کی تو ان کا کیا رویہ تھا ہمارا تو وہ رویہ نہیں ان کا رویہ یہ تھا کہ ہم نے کہا کہ مساکہ معیشت کی اوپر بیٹھ جائیں تو انہوں نے ہمیں کوئی لفت نہیں کریں کرونا کی اوپر ہم جب آئے میٹنگ کی اوپر تو ان کے وزیر آزم اٹھ کے چلے گئے جو نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگز ہوتی تھی جس کے اندر آپوزیشن کو دعوت دی جاتی تھی اس میں وزیر آزم صاحب اس لیے نہیں آتے تھے کہ آپوزیشن کے جو لیڈر ہیں ان سے ہاتھ ملانا پڑ جائے انہوں نے تو اپنے کوئی لیشن پارٹنرز کو جو ہے ان کو ان سے نہیں پوچھتے تھے کیونکہ ان کو بھی یہ ٹیلی فون کالز کرا کے مینج کرتے تھے تو یہ تو ان کی جمہوریت کا حال آپ بہت خوبصورتی سے میرا سمال گول کر گئے ہیں نانا صاحب نہیں نہیں میں تو کہہ رہا ہوں میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہم بلکل پارلیمنٹ میں ہم ان کو دعوت دیتے ہیں یہ پارلیمنٹ میں آئیں ان مددوں کو لے کے آئیں ہم بہاں بھی اس کی اوپر بات کریں گے ہم تو الیکٹورل ریفارمز کی اوپر بھی بات کرنا چاہتے ہیں ہم جوڈیشل ریفارمز کی اوپر بھی بات کرنا چاہتے ہیں یہ ساری چیزیں ہونے والی ہیں ہوں گی تب جب ہم سارے ساتھ مل کے چلیں گے لیکن اگر یہ ملک کے اندر اینار کی پھلانے کی کوشش کریں گے ملکی معیشت کو آئی ایم ایف کو ختم کر کے ملکی معیشت کو دبول کی کوشش کریں گے اگر یہ کہیں گے کہ کی پی کے جو ہے وہ وفاقی حکومت کو مانتا نہیں ہے تو ڈیفرنٹلی پھر ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے تو پھر دیکھیں اور بات یہ ہے آپ اینار کی کی بات کر رہے ہیں ادم استحقام کی بات کر رہے ہیں میں ایک چھوڑا سا بریک لیتا ہوں اس کا جواب مہربانوں سے لیں گے کہ ادم استحقام تو ملک کو سوٹ ہی نہیں کرتا آپ برطالوں کی کالیں دے رہے ہیں ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں مسلم ایک نون بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ آئیے مساکہ مفامت کریے آئیے یہ ادم استحقام ملک کو سوٹ نہیں کر رہا ملک احمد خان نے بھی یہی بات کیا سنیے انہوں نے کیا کہا ہے جو معاشرے میں بگاڑ پڑا ہوا ہے جو آج گالی کا کلچر ہے جو آج جھوٹ کا گوہتان کا کلچر ہے ایسا معاشرہ جہاں پر ڈائلاغ ایگزسٹ نہیں کرتا جہاں پر پولٹیکل سپیس بہت تھوڑی ہوگی ہے اگر یہ سیاسی ادم استحقام قائم رہا کچھ لوگوں کے وجود کے ساتھ ہے وہ سیاسی ادم استحقام اور اگر یہ قائم رہا تو پھر ہر چیز کا نقصان ہوگا تعلیم کا نقصان ہوگا صحت کا نقصان ہوگا آپ کے معاشرے کا نقصان ہوگا ہر طرف نقصان ہی نقصان ہوگا اگر یہ ادم استحقام موجود رہا مہربانو صاحبہ اور یہ ادم استحقام کچھ لوگوں کے وجود کے ساتھ ہیں یہ ملک عمل خان صاحب کہہ رہے ہیں جی سب سے پہلے تو جو یہ قانون سازی کی بات کر رہے تھے دیرو نیڈاس ان کو تو ہماری ضرورت ہی نہیں ہے قانون سازی کی یہ جیڈیشل الیکٹرل جتے ریفارمز کرنے کر سکتے ہیں انہیں تو دو تہائی اکثریت توفے میں دے دی گئی ہے تو انہیں تو ہماری ضرورت ہی نہیں ہے پلیز کیجئے کیری آن ہمیں نہ اس کا دوش دیں کہ ہماری وجہ سے آپ نہیں کر پا رہے اور جہاں تک استحقام کی بات ہے دیکھئے اگر آپ باقی آپ چارٹر آف ریکنسیلییشن کی بات کرتے ہیں یا اگر آپ مفاہمت کی بات کرتے ہیں یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں استحقام ہا رہا ہے تو اس کے لیے آپ پر تیمپرچر کو کس طرح نہیں چلا سکتے ہیں اور ہمیشہ حکومت پہ ہم جب ہم حکومت پہ دے تو ہمیں ہی کہا جاتا تھا کہ ذمہ داری سب سے زیادہ حکومت پر ہوتی ہے نہ کہ اس پہ جو کہہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ غلط ہوا اگر ہم ماضی میں جاتے رہیں گے کہ جی تب یہ ہوا دیکھیں ہمیشہ سے غلط ہوتا آ رہا ہے اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک میں استحقام لائیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ مفاہمت ہو تو اس کے لئے ہمیں ایک انیبلنگ انوائیمنٹ بنانے کی ضرورت ہے جس کے لئے کچھ کانفرنس بلڈنگ میجرز کی ضرورت ہے اگر آپ اسی طرح جو ہماری مخصوص نشستیں ہیں اس کے اوپر آپ نہ بھاگے چلے جاتے ہم سے چھیننے تو شاید وہ ایک قدم ہو سکتا تھا اگر جس طرح علی امین گنڈاپور صاحب نے کے پی کی اسیمبلی میں کہا ہے کہ اگر کسی کو تحفظات ہیں ہم فرنزک آڈٹ کے لئے بتا دیں ہلکا ہم کھولتے ہیں اگر یہ اس طرح کی باتیں کرتے تو آج بکیناً تلکی نہ ہوتی اور ہم مفاہمت کی طرف جاتے ہیں اگر یہ کہتے کہ جتنے بھی سیاسی جتنے بھی سیاسی پریزنرز ہیں جتنے بھی لوگوں کو صرف سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے کیونکہ ان کے ساتھ بھی ہو چکا ہے ماضی میں تو یہ کہتے کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ روایت بدکرہ رہے ہیں اگر ہم اس میں آگے نہ بڑھیں مگر ایک طرف ہمارے خلاف سیاسی نویت کے مقدمے ہیں کوئی شباہد نہیں ہے ایک بیانیاں ہیں بہت سے لوگوں کی زمانتیں ہوئی ہیں چیزیں شاید بہتر ہو رہی ہیں آپ کے لئے بھی جو انیبل انوائرمنٹ کی بات کریں یہ ذمہ داری بھارہ کسی حد تک حکومتی کی ہوتی ہے پی ٹی کی حکومتی ہم کہتے تھے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کو ساتھ ملائیں تو یہ آپ ہی کو انیشیئٹ کرنا ہوگا تو گورنمنٹ کی طرف سے اگر ایک قدم بڑھایا جائے گا جیسے کہ آپ نے شروع میں خود کہا ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی کی مخصوص نشستوں کی اور آپ یہ کہہ دیتے الیکشن کمیشن کو بھی جا کر کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے بل بجائے اس کے کہ آپ نے کہا کہ ہمیں دے دیں تو شاید ایک قدم بڑھ جاتے آپ ڈائلوگ کی طرف دوسری صورت میں پشاور آئی کورڈ نے سٹیٹ دیئے تو بات تو ایک ہی ہے نا ہمیں نہیں ملی ہے نا اس وقت ہولڈ ہے نا ایک لحاظ ہے ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ میرے خواہر میں اس میں بیس ختم ہونا چاہیے دوسری بات آپ نے بلاول بٹو صاحب کا سپیچ سناؤ گا اسمبلی کے اندر سپیچ کی ہے اور دوہزار اٹھار میں آپ نے سپیچ سناؤ گا کہ عمران خان قدم بڑھا ہو شباش حریف صاحب نے کہا تھا جس کو یہ صبح شام گالیے دیتے تھے مولانا صاحب وہ پیارے ہو گئے اور باقی ہم ڈاکو یہ رہ گئے بھائی یہ ساری چیزیں میں وہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں چور کون چور کون ڈاکو یہ تو عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے میرے لیڈر کے خلاف کوئی چوری کا کوئی ڈیکیٹی کا کوئی چیز ثابت ہوا ہے تو بتاؤ یہاں تاک کہ مجھو تا چوالیس سال بعد سپرنگ کورڈ نے میرے قائد کو جو ہم سے آلک کر دیئے جھوٹے مقدمے میں چوالیس سال بعد کہہ دیئے کہ جھوٹا مقدمہ تھا انصاف نہیں ہوا کانون نہیں تھا اصول نہیں تھا فیئر ٹرائل نہیں تھا تو آپ مجھے بتا دو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے عمنا خان صاحب کو بھی اس طرح انصاف چوالیس سال بعد نہ ملے آپ یہی چیز کو آگے لے کے چلے آپ اپریشیٹ کر دیں جو آج سپرنگ کورڈ نے فیصلہ دیئے اور میں سلام پیش کرتا ہوں جسٹس فائزیسہ صاحب کو کیونکہ آٹھ چیپ جسٹس گزرے کس کی کوئی حمت نہیں ہوئے کہ ایک پائٹی کے قائد کو جو ان سے جودہ کر دیئے جھوٹے مقدمے مکار مقدمے میں اور پاکستان کی ستہ تر سالہ تاریخ میں یہ باہت مقدمہ تھا جو ہائی کورڈ میں ڈائریک چلا اب آپ مجھے بتاؤ ہائی کورڈ میں ڈائریک چلنے کا اپیل تو سپرنگ کورڈ رہ گیا ورنہ یہ مقدمات سیشن بھی چلتا ہے پھر سیشن سے ہائی کورڈ پھر ہائی کورڈ سے سپرنگ کورڈ رہتا ہے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ آج بھی ٹائم ہے آج بھی یہ ہے دو آزار تیرہ کا الیکشن پہ ہم اعتراض تھا زرداری صاحب نے آروز کا الیکشن کا ہم نے اس امبلی میں بیٹے ہم نے ٹینور پورا کرنے دیا ہے دو آزار اٹھارہ میں آٹی ایس سسٹم بٹا کے پھر بھی ہم نے مانا اس کو تو پی ٹائی کو بھی آج دون کے پاس بیانے ویسٹریں کومی سمبلی کے ہمارے پاس تو اس زمانے میں کچھ بھی نہیں تھا تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آج بھی وقت ہے کہ یہ مفائمت کی طرح پاہ ہے آج بھی اس ملک کو چلنے کی بات ہے چلو تڑی در کے لئے فرض کریں یہ نہیں کرتے یہ اٹھار کو پورا ملک میں افرہ تفری پیلا دیتے ہیں پھر کیا ہوگا اگلے دن کیا ہوگا اسے اگلے دن کیا ہوگا کیا اس سے ملصب بہتر ہوئی ہے کیا معیشت بہتر ہو جائے گی کیا پختلخواہ میں جو ان کے دس سال حکومت رہی وہاں دودھ کی نہرے بادی انہیں آئندہ وہ کیا کریں گے کیا ساڑھ تین سال جو فاکی حکومت چلا ہے انہیں دودھ کے نہرے بادی بلکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ استقام ہونا چاہیے اور یہ سوٹ نہیں کرتی افرہ تفری میں رانہ سانفدل صاحب کی طرف آپ کی ازازت جانا چاہتا ہوں رانہ صاحب ابھی کیابنٹ کی بات ہو رہی تھی اور جو اعتراض ہوا خیبر پخونخواہ کی کیابنٹ پر وہ ہم نے ابھی آپ کے سامنے رکھا اسی طرح سے پنجاب کی کابینہ کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں سے 40% لوگ جو ہیں لاہور سے ہیں خاجہ عمران نظیر صاحب ہیں خاجہ سلمان رفیق ہیں عظمہ بخاری صاحبہ ہیں بلال یاسین ہیں فیضل کھوکھر ہیں سہیل شوکت بٹ ہیں مجتبہ شجاہ و رحمان ہیں تو یہ آپ کی اٹھارہ میں سے سات میمبرز ہیں یہ تو لاہور سے ہیں تو اس کو لاہور کی کیابنٹ کہا جا رہا ہے کیا وجہ ہے کہ آپ نے چھوٹے ازلا کو یا محروم ازلا کو رمائندگی اس طرح سے نہیں دیئے نہیں آپ نے ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا ہے میرے خال سے جو اگلی کیابنٹ کی ایکسٹینشن ہوگی وہ بلکل لاہور کو اگنور کرے گی اور باقی ازلا کی اوپر جو ہے محیط ہوگی لیکن آپ نے ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اور یہ بیلنس آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے I'm sure یہ آپ کے پوائنٹ آؤٹ کرنے سے اور within party بھی جو ہے اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے تو اس کو cover کیا جائے گا جو پارٹ ٹو کے اندر کیابنٹ بنے اب you're absolutely right ٹھیک ہے اور یہ جو ابھی رانہ صاحب مفامت کی بات ہو رہی ہے قادم مندوخل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر اتبار کو جام کر دیں گے سب کچھ تو یہ سروس نہیں ہے لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ چلیں بہت ساری چیزیں مطالبہ ہم کر رہے ہیں تحریک انصاف سے سنی تاہت کاؤنسل کے ممبران سے آپ کے خال میں اس موقع پر آپ کی پارٹی یا حکمان اتحاد کا کیا رول بنتا ہے وہ کیا کر سکتے ہیں لیکن میرے خال سے بہت سارے ہمارے ممبرز ساد رفیق صاحب اور دیگر دار صاحب اور لوگوں کو یہ جو ہے انہوں نے اس پہ بات کی کہ ہمیں مل کے چلنا چاہیے اور ہم آج بھی اسی چیز میں یقین رکھتے ہیں کہ جس طرح کے مسائل ہیں اس میں آپوزیشن کو ساتھ لانے کی ہم بھرپور کوچش کریں گے تو ان سے رابطے قائم ہونے چاہیے ان کے پارلیمانی لیڈرز کے ساتھ اور بیٹھنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں لیکن تالی دو ہاتھوں سے بچتی ہے آپ سے میں اگری کروں گا کہ پہلا ہاتھ جو ہے وہ گورنمنٹ کا ہونا چاہیے ٹھیک بہت شکریہ رانہ حسان عفضل صاحب قادر مندو خیل صاحب مہربانو قراشر صاحب اور پرگرام میں شرکت کرنے کے لیے جازجیے اللہ حافظ مہربانو قراشر صاحب